بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم حضرت سلمان علیہ السلام بعض اوقات ایک سال یا دو سال ایک ماہ یا دو ماہ تک مسجد بیت المقدس میں اعتقاف بیٹھتے روزہ رکھتے اور شب و روز عبادت خدا میں مشغول رہتے اپنی عمر کے آخری سال میں ہر روز صبحوں کے وقت مسجد کے سہن میں تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے پاس آتے اس گھاس سے اس کا نام پوچھتے اور اس سے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوال کرتے یوں ہی دن گزرتے رہے ایک روز صبحوں کے وقت ایک تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا میرا نام خرنوب ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے خرنوب نے کہا بیران کرنے کے لیے کیونکہ میں اپنی جڑوں کے ساتھ مکانوں کے نیچے جاتی ہوں اور انہیں خراب کر دیتی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے انہوں نے خدا کی بارگاہ میں ارض کیا خدایا میری موت جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ مسجد کی امارت کی تکمیل کر دیں اور انسانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ جن بھی علم غیب نہیں رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت انتہائی وسیع و عریض تھی خداوند قدوس نے تمام دنیاوی امکانات حضرت سلمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھے تھے حتیٰ کہ جنوں انس پرندوں چرندوں ہوا اور بجلی کی کڑک اور چمک وغیرہ پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا ہر طرح کی سہولت رکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی دن آرام اور خوشی سے گزارا ہو میں چاہتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤں اور ہر طرح کے خیالات سے دور خوشی سے دن گزاروں اگلا دن آیا تو جناب سلمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو آپ علیہ السلام اپنے محل کی سب سے بلند جگہ پر پہنچے اور خوشی و شادمانی سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے محافظوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی محل کے اندر نہ جائے اچانک حضرت سلمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور بلند قد و قامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے کہا تمہیں کس نے محل کے اندر آنے کی اجازت دی ہے کیونکہ میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تنہا رہوں اور آرام و سکون سے دن بسر کروں جوان نے کہا میں اس محل کے خدا کی اجازت سے اس میں داخل ہوا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا محل کا پروردگار اس محل پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے اب یہ بتاؤ تم کون ہو جوان نے کہا انا ملک الموت میں فرشتہ موت ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا یہاں کس لیے آئے ہو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا جس چیز پر معمور ہو اسے انجام دو میرے لئے آج کا دن خوشی سرور اور شادمانی کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میری خوشی اور شادمانی اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کے علاوہ کہیں اور صرف ہو اسی وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی جبکہ وہ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جنوں انس اور دیگر تمام مخلوق یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے بعد لوگوں کے درمیان مختلف باتیں ہونے لگیں بعض نے کہا کئی دنوں سے جناب سلیمان علیہ السلام نہ کھاتے ہیں نہ پانی پیتے اور نہ سوتے ہیں بس ہمیں دیکھ رہے ہیں بعض نے کہا وہ ہمارے خدا ہیں واجب ہے کہ ان کی پرستش کریں بعض نے کہا وہ جادوگر ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں دکھا رہا ہے وہ نظروں پر غالب آ چکا ہے لیکن درحقیقت وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں مومنین نے کہا وہ خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے عمر کی تدبیر کرتا ہے اس اختلاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اصا کے اندر دھیمک لگا دی اصا اندر سے خالی ہو گیا اس کے بعد اصا ٹوٹ گیا اور ان کا جنازہ موں کے بل زمین پر آ گیا اس کے بعد جنات نے دھیمک کا شکریہ ادا کیا کیونکہ جب انہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا پتا چل گیا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے ہاتھ کھینچ لیا اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑے نے کی وہ اس کی لاتھی کو کھاتا رہا جب آپ گر پڑے تو جنوں کے لیے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو وہ اس دلیل کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے اسبغ فرماتے ہیں کہ دیمک ایک سال تک آپ کی لاتھی کو کھاتی رہی یہاں تک کہ آپ گر پڑے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان موت کے سامنے کس قدر ضعیف و ناتوان اور بے بس ہیں حتیٰ کہ موت نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بیٹھنے اور زمین پر سونے تک کی فرصت نہ دی ایک ناچیز عصا نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک عرصہ تک کیسے روکے رکھا اس طرح انتہائی کمزور مخلوق دیمک نے انہیں موں کے بل گرایا اور ان کی حکومت کا پورے کا پورا نظام درہم برہم کر دیا یہ ساری چیزیں درس عبرت ہیں ان مغرور و متکبر لوگوں کے لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ جس قدر بھی قدرت مند ہو جائیں وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوئے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچیں اور کبھی مغرور نہ ہوں یہ بھی جان لیں کہ وہ عظمت خدا کے مقابلے میں اس تنکے کے ماند ہیں جو طوفان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا حضرت علیہ السلام ایک قطعے کے زمن میں ارشاد پرماتے ہیں اس دنیا میں اگر کوئی عالم بقا کی طرف جا سکتا یا اپنے آپ سے موت کو دور کر سکتا تھا تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام تھے کیونکہ انہیں جن و انس پر حکومت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت اور بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل تھا لیکن جب ان کی موت قریب آگئی تو پناہ کے مقام سے موت کے تیر ان پر پھینکے گئے اسحاق بن بشیر نے زہری رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام باون سال تک زندہ رہے اور آپ نے چالیس سال حکومت کی اور حضرت اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آپ کی مدت حکومت بیس سال تھی اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر پچاس سال سے کچھ سال اوپر تھی بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی ابن جریر کے کال کے مطابق آپ کے بعد آپ کا بیٹا اج عام سترہ سال تخت حکومت پر قابض رہا اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارا پارا ہو گئی بنی اسرائیل کے انبیاء کے زمانہ کے متعلق ختمی معلومات تو نہیں ہیں لیکن اتنا یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ انبیاء حضرت دعوت اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں ان میں سے ایک شائعہ بن امسیہ علیہ السلام ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ